ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا خاموشی بھی تو ہوتی ہے پشت پناہیت کی طرح اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول احمد جعفر آپ کو پروگرام آخر کیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں جب سے یہ ملک بنا ہے اس میں مختلف مسائل درپیش ہوتے رہے تھرڈ وڈ کنٹریز میں ہم رہتے ہیں عوام ہمیشہ ایک مسیح کی تلاش میں ہوتی ہے تو اس عوام نے عمران خان صاحب سے ایک امیدیں وابستہ کر لی تھی اور ان کو اپنا آخری مسیحہ قرار دیا تھا اسی طرح مسخیل کی عوام نے بھی پی ٹی آئی سے امیدیں جوڑ لی تھی اور سردار بابر کو امیدوں کا محور قرار دیا گیا تھا اسے پہلے یہاں پر تین تین باریوں لینے والے بھی تھے لیکن ان کے مسائل میں کوئی کمی نہیں ہوئی آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا یہ بتائیے گا کہ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے کیسے گزرا کہاں گزرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سپے لیتے ہو مقبول احمد جعفر صاحب میں آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بچپن الحمدللہ بہت اچھا گزرا کیونکہ پیرنٹس جو تھے وہ بلکل فرینڈلی تھے والد تھے تو پولیٹیشن مگر ہمارے ساتھ بلکل فرینڈلی رہتے تھے تو ان کی بدولت الحمدللہ ایک اچھا اور یادگاری بچپن گزرا ہمارا صحیح آپ کو بچپن سے ہی سیاستدان بننے کا شوق تھا نہیں بچپن سے میرا پولیٹیشن بننے کا ارادہ نہیں تھا چونکہ میرے والد اور والد کے ساتھ دو جو میرے ایلڈل برادر تھے وہ فوت ہو گئے ان کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست میں آ کر آؤ ہم کی خدمت کروں گا ویسے کیا بننے کا شوق تھا اگر سیاست سیاسی نہ ہوتے تو کیا ہوتے ویسے تو میرا باہر جانے کا ارادہ تھا کہ میں سٹڈی کمپلیٹ کر کے باہر جاؤں گا اور وہاں جو ہے آلہ تعلیم باہر سے حاصل کروں گا چونکہ آلات ایسے بنے کہ میں باہر نہ جا سکا اور اپنے علاقے کے اور قوم کے حالت کو دیکھتے ہوئے بس پولیٹیشن میں آیا سر یہ بتائیے گا کہ پہلی مرتبہ ہی کیونکہ ابھی آپ موجودہ بلوچستان اسمبلی میں سب سے کم عمر ممبر ہیں اور ماشاءاللہ سے ڈپٹی سپیکر بھی منتخب ہوئے ہیں پہلی ہی دفعہ حصہ لینا اور جیت جانا اس خوشی کو کیسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں مقبول بھائی خوشی تو بہت زیادہ یقیناً ہوتی ہے اور میں اپنے علاقے کے لوگوں کا اس میں بہت زیادہ شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھ پر اعتماد کیا خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمواری بھی انسان کی بنتی ہے علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے غربت کو وہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بوجھ بھی انسان پر رہتا ہے اور ہماری کوشش اور دعا یہی رہے گی کہ ہم یہ مشکلات حل کرسکیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا حلقہ مسخیل اور شیرانی ڈسٹرک کو ملا کر ایک حلقہ بنا دیا گیا جو کہ بڑی زیادتی عوام کے ساتھ تو کس طریقے سے اتنا بوجھ آپ پرداشت کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق ادا کر سکیں گے دو ڈسٹرکوں کو پرکام کرنا اور ان کو ڈیویلپ کرنا بلکل بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے اور پشتون بیلٹ کے بلکہ بلوچستان کے دونوں پسماندہ ترین ازلہ میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں علاقہ بہت بڑا ہے اور سارا پاڑی علاقہ ہے لوگوں میں غربت بہت زیادہ ہے مسئلے مسائل کافی زیادہ ہیں تو میری کوشش یہی رہے گی کہ فیڈرل سے اور بلوچستان گورنمنٹ سے ان کے لیے ایسے سکیمات لے جا سکوں کہ ان لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو سکے اور میری پوری کوشش یہی رہے گی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو پتہ بھی تھا کہ اتنے بڑے حلقے ہیں آپ نے غالباً جو اوپر والے تھے جو دے رہے تھے وزارتیں ان کو پتہ تھا کہ ایک تو سب سے پسماندہ زلی ہیں دونوں اتنی آبادی ہے تو آپ ڈپٹی سپیکر آپ کو بنا دیا گیا آپ نے کوئی وزارت کیوں نہیں لے کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہے آپ پر یقیناً بوجھ بھی بہت زیادہ ہے اور بینگ ڈپٹی سپیکر میں اس طرح باگ دوڑ بھی نہیں کر سکتا جیسے ایک پنیشٹر کرتا ہے تو یہ میسیج میں نے فاروڑ خان صاحب کو بھی کیا ترین صاحب سے بھی محرافتے میرے چونکہ انہوں نے میرے لیے یہ پوسٹ منتخب کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایزے ڈپٹی سپیکر پرفارم کرنا ہے تو ظاہر پارٹی کے بڑے ہوئی ہیں وہ جو میرے لیے سجسٹ کریں گے میں وہی کروں گا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اور قاسم سوری صاحب ایک دوسرے سے ملتے بھی بہت ہیں شکلوں سے بھی اور آپ دونوں خاص ہیں دونوں کو ڈپٹی سپیکر ہی بنا دیا گیا اتنی رحمت کرم نوادی شاہب پر کیوں ہوئے بس یہ تو یقیناً قاسم میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہماری ملاقاتیں بھی کافی زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے جو انہوں نے باگ دوڑ کی وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے ان کے لیے بھی خان صاحب نے یہ ڈپٹی سپیکر کا عوضہ منتخب کیا میرے لیے بھی جانگیر ترین اور خان صاحب نے یہ منتخب کیا تو پھر کافی عرصے بعد جب میں جانگیر ترین صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ اس میں آپ کا جو اچھا تجربہ ہو جائے گا اور آنے والے وقت میں آپ اپنے علاقے کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اچھا پرفومنس کر سکیں گے صحیح سر یہ بتائیے گا کہ ڈپٹی سپیکر سپیکر کہتے ہیں کہ جو یہ سپیکر ہوتا ہے اس نے ایک ایسا کوٹ پہنا ہوتا ہے جس میں جو اینا پھول دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کانٹے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اپوزیشن کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے حکومت کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے بائسٹ بھی نہیں ہونا ہوتا تو کس طرح ٹائکل کرتے ہیں ہیں بھی کم عمر باقی اتنی باریاں لے کر آئے ہوئے ہیں تو کس طرح ٹائکل کرتے ہیں دیکھیں مقبول بھائی الحمدللہ بلوچستان میں رسم و رواج اور روایت کو دیکھا جاتا ہے ہر حوالے سے چونکہ میں عمر میں بھی کم ہوں اور سارے جو ہمارے سینئر پولیٹیشنز ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ میری کافی رسپیکٹ کرتے ہیں جب میں چیئر کرتا ہوں چیئر کے علاوہ بھی تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک درمیانہ رول پلے کروں ان کے بیچ میں آپ نے ہمارے سیشن دیکھے ہوں گے جتنا ٹائم میں گورنمنٹ اراکین کو دیتا ہوں میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو میں زیادہ ٹائم دے ہوں اس کو بھی ہائی لائٹ کر سکے جو حکومت کی کوتائیاں ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر سکے تو میری زیادہ کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اپوزیشن اراکین کو زیادہ ٹائم دے سکوں یقینہ نیک اچھی کاوش ہے سر یہ کہا جاتا ہے کہ سینٹ کے بھی ایک کاروائی ہوتی ہے اس کے تین گھنٹے ہوتے ہیں جو ہماری صوبائی سمبلی ہے ایک تو یہ سیکنگ ٹائم ہوتی ہے دوسرا اس کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے کبھی یہ دس بجے گیارہ بجے تک چلی جاتی ہے تو کیوں نہ اس کو آپ ایسا کریں کہ صوبہ کے ٹائم لیں تاکہ اس میں سٹوڈنٹ بھی آ سکیں آپ لوگ کیوں کہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ سکیں اس بارے میں کوئی مشاورت آپ نہیں کر رہے نہیں مشاورت تو ایک دفعہ اس پر میں نے کی تھی جب میں فرس ٹائم یہاں آیا تھا اس میں یہ کہ ہمارے جو سپیکر گیلری میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بیروکریٹس بھی آتے ہیں چونکہ اگر فرس ٹائم ہم کر دیں تو وہ سارا دن ہمارا ورکنگ ڈے منیسٹرز کا اپوزیشن کا سی ایم کا اور ہماری بیروکریٹسی کا بھی وہ سارا ورکنگ ڈے اس سے ضائع ہو جاتا ہے چونکہ تین بجے ہم اجلاس کا ٹائم رکھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دن کو وہ اپنا روٹین جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے بعد تین بجے کے بعد پھر ہمارا اجلاس چاہے جتنے بجے تک بھی کنٹینئو رہے پھر ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی اور سٹوڈنٹس مختلف یونیورسٹیز کے سکولز کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا اجلاس دکھا سکے اور وہ فیوچر کے لیے ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بن جائے اس میں سر ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جب آپ کبھی غالباً پہلی دفعہ آپ سیشن اٹینڈ کر رہے تھے بلکہ آپ چیئر کر رہے تھے سیشن کو آپ اور عمران خان صاحبی جب حلف لے رہے تھے تو آپ لوگوں کو اردو پڑھنے میں بڑی دشواری آ رہی تھی آیا یہ پریشر کی وجہ سے تھا یا پھر یہ تھا کہ انسان پہلی دفعہ کوئی چیز ریوائز نہ کرے تو بعد میں پڑھنے میں بہت ساری دشواریاں آتی ہیں اس بارے میں کیا تھا مقبول بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کافی لوگ جو ہیں اس پر جو ہیں انہوں نے سوال اٹھائے کہ یہ نیا پاکستان اس میں مطلب کہ ایسے لوگوں کو یہ لوگ آگے کر رہے ہیں میرا جو تھا میرا پریشر کا ایشو نہیں تھا یہ میرا تیسرا چوتھا جو تھا سیشن تھا میں چیئر کر رہا تھا ٹیکس بک جو ہماری اسمبلی سیشن کی ہوتی ہے وہ اردو اور ہماری ڈیلی لیوز کی جو اردو ہے اس میں کافی فرق ہے اگر آپ وہ بک دیکھ لیں اس میں زیادہ تر لفظ جو ہیں ایرابک اور فرشن ورڈ سے ریلیٹیڈ ہے تو اس وجہ سے ہاں ایسے اردو جو ہے چینج اردو ہے تو اس میں مجھے تھوڑی بہت دکھت ضرور محسوس ہوئی تھی چونکہ پریشر کا اس میں کوئی مسئلہ تھا اور جو کچھ ابھی تک اسی بات کو جنہوں نے آئی لائٹ کیا ہوا ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اردو میں میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے تو میں آپ کو چیمبر بھی ویلکم کروں گا اور لائف ٹاک شوز جو ہیں ان میں بھی آ جائیں جو بھی میرے ساتھ اردو میں بات کرنا چاہتا ہے میں اس کو ویلکم بھی کہتا ہوں اور اس کو اوپن چیلنج بھی دیتا ہوں کہ آ جائیں میرے ساتھ اس میں بات کریں سر لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ہے آپ کو طاقتور حلقوں نے جتوایا ہے دیکھیں مقبول بھائی مخالفین تو یقیناً الزامات لگاتے رہیں گے چونکہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب ہمارے وزریعظم بنے ہوئے لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کو کون لائے مسخیل کے آج کل الحمدللہ وقت ایسے آ گیا کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کا ریکارڈ آپ کے ساتھ پڑا ہوتا ہے آپ مسخیل کی ریلی دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی شہرانی کے ہمارے جلسے دیکھ سکتے ہیں جتنے ووٹ میں نے لیے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو گیرنٹی سے انہی ویڈیوز میں دکھا سکتا ہوں کہ وہ لوگ میرے ساتھ جلسوں میں بھی تھے تو یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہیں گے چونکہ ایسا کچھ نہیں ہے عوام نے ایک اعتماد کیا میری کوشش یہی رہے گی کہ عوام نے جتنا مجھے سپورٹ کیا اتنا میں ان کے لیے کر سکوں سر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ تو جیت گئے آپ کو لوگوں نے اپنی پتہ نہیں کتنی قربتیں چھوڑ دیں کتنے کتنے ان کے کسی اور کے ساتھ جو اینا کمیٹمنٹ تھی وہ چھوڑ کر آپ کو جتوائی آپ سے امید دیتی لیکن اب کہتے ہیں کہ آپ کی نظروں اور آپ کے دست شفقت پر صرف چند لوگ ہی ہیں باقیوں کو آپ بھول گئے ہیں صرف چند چہہ رہے ہیں جن کو آپ علاؤ کرتے ہیں جن کی آپ سنتے ہیں باقیوں کو آپ بھول گئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ٹیم ورک کر سکوں میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باگ دوڑ والے لوگ ہیں اب ہر بندے کو تو انسان زمواری نہیں سوم سکتا آپ اسی کو سوم سکتے جو وہ زمواری کو پوری کرے وہ باگ دوڑ کر سکے ایسا نہیں ہے میرا آفیس سب کے لئے کلہ ہوا ہے چاہے وہ میری کونسٹیونسی کے ہوں یا کسی بلوچستان کے کسی اور علاقے کے ہوں چاہے اپوزیشن کے بھی ہوں چاہے اپوزیشن کے بھی ہوں آپ میرے ساتھ یہاں ایک دو دن گزار لے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ میرے مخالف بھی یہاں آتے رہتے ہیں اور میری یہی کوشش رہتی ہے کہ ان کے مسئلے مسائل کو ایڈریس کر سکوں اور حل کرنے کی کوشش کر سکوں سر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جب سے منصب سنبھالا ہے پوزیشن آپ کے ہاتھ آئی ہے اپوزیشن والوں کے جو آپ کے پوزیشن میں تھے انفلوینشل تھے آپ نے ان کے تبادلے کروایا کسی کو او ایس ڈی بنا دیا کسی کے پاس کوئی ذمہ داری تیر کر دیا نہیں دیکھیں مجھے لوگوں نے اوٹ دیا ہوا ہے چینج کے لیے اگر وہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لوگ بیٹے رہے ہیں اگر کوئی کام نہیں کر رہا چاہے آفیسر ہو چاہے ہمارے علاقے کے اور مطلب کہ ایسے لوگ جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور لوگوں کے مسئلے مسائل میں باگ دوڑ کرتے ہیں پھر تو مجھے ان کو چینج کرنا ہوگا جو بھی ابھی لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں اس ٹائم تک اگر آپ نے اپنی پرفومنس کر کے دکھائی اچھی پرفومنس تو آپ رہیں گے اگر نہیں رہیں گے پرفومنس دکھائی آپ نے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا اچھا بند آ جائے